اسلام علیکم میں سعید بٹ آج یہاں میں چکوٹی سے تقریباً 6 گلو میٹر پیچھے کھڑا ہوں اور ابھی ابھی ہیں مجھے ایک میسج مسئول ہوا ہے کہ یہاں کچھ لوگ اخوائیں پھلا رہے ہیں اور گر گر جا کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان ازادی مارچ والوں نے رستہ آپ کا روکا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ ایسا کریں ان کے خلاف کمپلین کریں یا ان کے خلاف اعتجاج کریں تو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں ویسے تو یہاں کے لوگ باشعور ہیں جس طرح انہوں نے ہماری یہاں پر ہیلپ کی اور کھانے پینے کا ایک وافر مقدار میں ہمیں سمان مائیہ کیا وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ رستہ ہم نے نہیں بند کیا ہوا ہم تو یہاں چھے تاریخ کو پہنچے لیکن انہوں نے رستہ دو اکتوبر کو ہی بند کر دیا تھا یہ دیکھیں یہ کنٹینر لگا ہوا ہے یہاں پر یہ کوئی ازادی مارچ والوں نے نہیں لگایا ہوا یہ یہاں انتظامیہ نے لگایا ایک بڑی تعداد اس کے پیچھے کھڑی ہے پولیس والوں کی جبکہ ہمارا جو مارچ ہے اور جو کافلہ ہے وہ یہاں پیچھے کھڑا ہے تو میری اپیل ہے آپ سے کہ جھوٹی اہوائیں پھلانا بند کرو اور نیچے ایک صافی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ پاکستان کے حکمرانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو میں نے اس سے بھی دو تین اشار کہے جو میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں میں پاکستانی حکمرانوں سے بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شارق کا وظیفہ تم تر کر دو یہ جو بار بار آپ کہتے ہیں نا کہ کشمیر ہماری شارق ہے تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ شارق کا وظیفہ تم تر کر دو یہ جھوٹ مسلسل مت بولو یہ ایک ادا مہینہ سال نہیں یہ پونی صدی کا قصہ ہے یہ ایک ادا مہینہ سال نہیں یہ پونی صدی کا قصہ ہے تم شام سہریے کہتے تھے کشمیر ہمارا حصہ ہے تم بول چکے اپنا سب کہا بس جوٹ پہ مبنی قصہ ہے اور ایک بات میں یہ دفاع والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو بنائی مزائل تم ان کی نمائش جاری رکھو تم سام کے رکھو اپنا ایٹم بم اور امن کی خواہش جاری رکھو کیوں نہ کہ دنیا یہ عجوبہ دیکھ چکی شارک کے بغیر بھی تم زندہ ہو کیوں نہ کہ دنیا یہ عجوبہ دیکھ چکی شارک کے بغیر بھی تم زندہ ہو تم بول چکے اپنے سب کول اس بات بے تم شرمندہ ہو اور آخر میں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واحد کسی جماعت یا کسی فرد واحد کا کام نہیں ہے اتجاج کرنا یا جو کشمریوں پر اس پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا یہ ہم سب کا کام ہے اس لیے میری نوجوانوں سے اپیل ہے کہ یہاں نہ خوراک کی ضرورت ہے نہ عدویات کی ضرورت ہے نہ پیسے کی ضرورت ہے یہاں آپ لوگوں کی ضرورت ہے تو آپ لوگ اس درنے میں ضرور پہنچئے انشاءاللہ یہ درنہ نتیجہ خیز ثابت ہونے والا ہے اس درنے سے ایسا نتیجہ دریافت ہوگا جو آپ کی سوچ سے بھی بالاتر ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا